اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ لوگ ہوگئے ہوپا آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سارا راز کے چینل ویلوگ سے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سویبین اور علو کی سبزی جو میں نے اپنے طریقے سے بنائی گئی ہے تو آپ ایک بات ضرور ٹرائی کریے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن کو کلک کھ لیجیے گا تاکہ آنے والے نے نوڈیفکیشن آپ تک بہت سکے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سویبین اور علو کی سبزی بنانا ہم نے سویا بڑی لے لی ہے اور اس کو بوائل کر کے ہم نے اس کو جو ہے پانی اس کا نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئی ہے تو اس کو گرم پانی میں ڈالا تھا اور اس کو بوائل کر کے ہم نے کر لیا اور علو بھی ہم نے بوائل کر کے رکھ لی ہے تو ہم سویا بین کو کچھ مارینیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑی کشمیری لالوش ڈالیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے ایک چوتھائی ہلدی ڈالیں گے تھوڑی سی ایک چوتھائی ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں دو چمچ ہم اس میں دہی ڈالیں گے تو ایک چمچ دہی یہ ہو گیا ڈالیں گے اور کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھ سے میکس کر دیا ہے اب اس کو کور کر کے ہم لگ دیں گے آدھا ہنٹے کے لیے یہ میرے نیٹ ہو جائے گا اب یہ ہم نے آلو جو بوائل کے ہیں اس کے ہم چھوٹے ٹوکڑے کر لیں گے جاتا چھوٹی نہیں کھانے ہم لپکی ایک آلو کے دو دو ٹکڑے کر لیں گے تو اس کے دو ٹکڑے کر لیں گے اس طرح سے ہمیں دو ٹکڑے کرنے ہیں آلو کے تو یہ دیکھیں فرنس آلو کٹ ہو چکے ہیں ہمارے تو اب ہمیں ایک مکسل چار لیں گے اور اس میں ایک بڑا ٹماٹر کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک بڑا سائز کا ٹماٹر ہے جسے کٹ کر لیتے ہیں ایک ٹماٹر کٹ کر لیا ہے اور چار ہری مرچ ہیں جو کی ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ چار ہری مرچ ہیں ایک لال ہو گئی ہے یہ رکھے رکھے آج کل تو بیسے بھی لال ہو رہی ہے تو یہ چار ہری مرچ ہم اس میں ڈالتے ہیں دو ٹکڑوں میں کر کے اور اس کو ہم پیسٹ لیں گے ایک بارک پیسٹ بنا لیں گے تو مسالہ کے ٹماٹر پیسٹ چکا ہے ٹماٹر ہو ہری مرچ اور ہم نے اس کا بارک پیسٹ بنا لیا ہے اس طرح سے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم نے دو پیاز بارک کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سلائس میں ہم نے کٹ کیا ہے دو پیاز تو کڑائی ہم نے جڑھا دیئے اب اس میں ہم اوائل ایڈ کریں گے تو تین چمچ ہمیں تین ٹیبل سپون اوائل ایڈ کرنا ہے تو یہ تین ٹیبل سپون اوائل ایڈ کر دیا ہے اس میں تیل گرم ہو چکا ہے ہم آدھا چمچ زیرہ اس میں ڈالیں گے تو یہ زیرہ ہو گیا ہمارا آدھا چمچ اب یہ چٹکنے لگا ہے تو ہم کٹیوی پیاز اس پر ایڈ کریں گے یہ کٹیوی پیاز ہے تو اس کو ایڈ کریں گے اس کو براؤن کریں گے تو پیاز ہمارا بھی تھوڑا سوار براؤن ہوگا تو پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے ہم لیسو نادر کا پریسٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم آدھا چمچ اس طرح سے لیسو نادر ڈال کے اس چمچ سے اور اس کو دو میرے تک مہنے گے اب دو میرے تک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ہلدی ایڈ کرتے ہیں آدھا چمچ ہلدی ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈ ڈالیں گے ایک چمچ لال مرش ڈالیں گے بس ہلکا سا اس کی بھونائی کر دیں گے اب یہ ٹیمارٹر کا ٹیمارٹر اور ہری ورچ کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں شامل کر دیں گے تو جار میں مسالہ تھا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ مسالہ ہمارا جلیں نا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے بھونیں گے مسالے کو پیسٹ کے کوڑنگ ڈالنا ہے یعنی کہ آپ اپنے ذائقے کے انحصار ڈالیں گے تو ہم نے آدھا چمچ جمک ڈالا اس میں اور مسالے کو بھونیں گے مسالہ ہمارا بھونچو کیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں سویا بین ایڈ کر دیتے ہیں جو کی مارینیٹڈ ہے کیونکہ یہ آلو بوائل ہے اب اس کو تھوڑا بھوننے میں ٹائم لگے گے تو سویا بین کو ایڈ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سی بھونائی کریں گے اس کی اب آلو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کیونکہ آلو بکے ہوئے ہیں تو اب بس فلیم کو ہم دیز کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں اب اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ ہو جائے پھر اس میں آپ ایک گلاس پانی آئٹ کریں گے اور زیادہ پکنا ہی نہیں ہے کیونکہ سویا بین بھی پکا ہوا ہے تو بس اس میں پانی کو شامل کر دینا ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے گاڑی یا پتلی جیسے ہے اپنے حساب سے آپ رکھ لیجئے گا تو اس میں ایک گلاس آپ نے پانی آئٹ کر دیا ہے اب اس کو کور کر کے ہم پکنے دیں گے تاکہ آلو میں بھی مسالہ اچھے سے ہو جائے اس کو کور کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی ہم تھوڑا سا اس میں کسوری میتھی ڈالیں گے اسے ٹیز اس کا اچھا آتا ہے تو اس میں آدھا چمچ ہم کسوری میتھی ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم مسال کے ڈال دیں گے اس میں اس کو کور کر لیں گے پانچ منٹ پکنے دیں گے پلیم سلو رکھیں گے تو سبزیں ہماری تیار ہو چکی ہیں یہ ریکھیں گریبی جس سے ساف سے آپ لگانا جائیں گے اس سے ساف سے لگا سکتے ہیں پتلی گاڑی کر سکتے ہیں ہم نے اپنے ساف سے رکھا ہے اب اس کو ہری دنیا سے ہم گارنش کرتے ہیں تو یہ ریکھی کھٹی بھی ہری دنیا سے ہم نے گارنش کر دیا یہ ریسپی کیسی لگی آپ ضرور ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا اس طرح سے جس طرح سے سوئے بندو سبھی لوگ بناتے ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں یہ تو یہ میرا طریقہ تھا اور ریسپی پسند آئی ہو تو لیکن شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ریڈیو میں تب تک اللہ حافظ